بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیو انرجیٹکس کے مزید ٹاپکس کو کور کریں گے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر فوٹو سنتیس کا ٹاپک کمپلیٹ کر لیا تھا اور آج ہم ریسپریشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر کے جو ہمارے لرننگ اوبجیکٹیوز ہوں گے جن ٹاپکس کو ہم نے آج کے لیکچر میں کور کرنا ہے ان میں آپ دیکھئے ٹائپس آف ریسپریشن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور ڈیفرنس بٹوین ایروبک اور اینروبک ریسپریشن کور کیا جائے گا یہ دو میجر ٹائپس ہوتی ہیں ریسپریشن کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اینروبک ریسپریشن کا میکنزم بھی بتایا جائے گا اینروبک ریسپریشن کی جو دو ٹائپس ہیں لیکٹرک ایسٹ فرمنٹیشن انڈ الکوئلک فرمنٹیشن ان دونوں کو ڈسکس کریں گے ہم اور اس کے علاوہ میکنزم آف ایروبک ریسپریشن کے حوالے سے ہم صرف گلائکولیسس کا پاتھ پھر ڈسکس کر سکیں گے آج کے لیکٹر میں اور جو ریمیننگ ٹاپکس ہیں ایروبک ریسپریشن کے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکٹر کے اندر کور کریں گے تو ہم لیکٹر کا بقیدہ غاز کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے کہ ریسپریشن کسے کہتے ہیں ریسپریشن جیسے باقی لیونگ پروسیسز لیونگ بینگز کے اندر پرفارم ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے ریسپریشن بھی ایک لائف پروسیس ہے جو لیونگ بینگز کے اندر پرفارم ہو رہا ہے باقی لائف پروسیسز کی طرح ریسپریشن بھی ایک لیونگ بینگ کے اندر ایک جاندار کے اندر دو ڈیفرنٹ لیولز کے پر پرفارم ہوگا اور وہ دو ڈیفرنٹ لیولز کون سے ہیں وہ دو ڈیفرنٹ لیولز ایک externally ایک external respiration کہلاتا ہے اور دوسرا اس میں internal respiration کہلاتا ہے external respiration دراصل یہ organismic level پر perform ہونے والا respiration ہے جبکہ اس کے مقابلے میں internal respiration یہ cellular level پر perform ہونے والا respiration ہے یعنی وہ respiration جو cells کے اندر perform ہو رہی ہے وہ ہماری internal respiration کہلاتی ہے اور جو respiration as a whole ہم living being perform کر رہے ہوتے ہیں وہ external respiration کہلاتی تو respiration کی یہ دو types ہم نے primarily ذہن میں رکھنی ہے اچھا یہ جو external respiration جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں which occurs at the organismic level تو یہ کس قسم کی respiration ہے actually it is a gases exchange process gases exchange اس کے اندر gases کا exchange ہوگا between environment and the organism دیکھئے oxygen environment سے organism کی body کے اندر move کرتی ہے اور جبکہ organism کی body سے carbon dioxide واپس environment کو جائے گی تو اس طرح سے between organism and environment یہ جو gases کا exchange دیکھنے especially oxygen and carbon dioxide اس exchange of gases کو دراصل external respiration کہا جاتا ہے یہ اس کو gases exchange process بھی کہتے ہیں اس کو sometimes breathing بھی کہتے ہیں تو یہ جو respiration ہے external respiration یہ bio energetic process نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم چونکہ اس chapter کے اندر جسے bio energetic کا title دیا ہے اس میں ہم ایسی activities کے بارے میں discuss کریں جس میں energy transform ہوتی ہے from one form to another تو اس حوالے سے ہم یہاں پر external respiration کو cover نہیں کریں گے یہ just for the sake of comparison آپ کو یہاں پر point out کیا ہے اصل میں ہم نے یہاں پر بات کرنی ہے detail کے ساتھ internal respiration کی جو کہ cellular level پر perform ہونے والی respiration ہے اور اس respiration میں کیا ہوتا ہے it is basically a catabolic process آپ اس کو یوں define کریں گے کہ this is the breakdown of complex organic substances into simpler compounds with release of energy جب complex molecule ٹوڑتے ہیں تو definitely اس میں سے energy liberate ہوتی ہے سو یاد رکھو کہ یہ جو internal respiration ہے یہ دراصل ایک breakdown process ہے اسی وجہ سے اس کو بائیو انرجیٹک process کہیں گے تو وہ بائیو انرجیٹک process کیا ہے جسے ہم internal respiration کہہ رہے ہیں تو وہ یہ ہے cellular respiration اس کو cellular respiration بھی کہتے ہیں cellular respiration کی ایک قسم ہے aerobic respiration جو آپ کو یہاں پہ شو کی گئی ہے اس میں آپ دیکھ رہیں کہ glucose جو کہ complex molecule ہے اس کا breakdown ہو رہا ہے اور اس breakdown کے لیے oxygen درکار ہے دراصل اس respiration کے لیے جو oxygen درکار ہوتی ہے وہ oxygen یہ environment سے oxygen obtain کی تھی اورگینزم نے وہ یہی oxygen ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ oxygen یہاں پہ utilize ہو جائے گی اور اسی طرح سے جب یہ glucose broken down ہوگا تو اس کی waste products in the form of carbon dioxide اور water generate ہوں گے تو چونکہ carbon dioxide ایک toxic substance ہے اس کو body زیادہ تیرے تک اپنے اندر retain نہیں رکھتی یہ بھی ultimately body سے باہر eliminate کر دیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ carbon dioxide جو یہاں generate ہوا ہے یہ وہی carbon dioxide ہیں جو ہماری body environment میں release کر دیتی ہے تو آپ نے نوٹ کیا کہ یہ internal respiration that occurs at the cellular level یہ basically catabolic process جس complex molecules کا breakdown ہوا اور simple molecules بنے اور energy liberate ہوئی ہے اور ہمیں یہاں پر دونوں respiration کے درمیان ایک link بھی بنتا نظر آ رہے ہیں وہ link کسی سے کہ دیکھو یہ جو organismic respiration تھی جسے آپ external respiration کہہ رہے تھے اس respiration کے through جو oxygen inhale کرتے ہیں اس oxygen کا purpose کیا ہوتا ہے دراصل یہ oxygen cellular respiration کے product ہے اس cellular respiration کی آپ imagine کیجئے کہ اگر یہ ہماری body کے اندر gases exchange perform نہ ہو پائے تو کیا یہ cellular respiration perform ہو سکے گی no کیونکہ اس کے لئے جو oxygen چاہیے تھا وہ دراصل باہر سے ہم نے obtain کرنا تھا یہاں پر تھوڑی سیک exception ہے اگر ہم یہاں پر plant کی بات کر رہے ہیں اور day time کے اندر respiration ہو رہی ہو تو plant میں day time کے اندر جو oxygen ہے وہ within plant body provide ہو جاتی کیونکہ oxygen is the by product of photosynthesis ہم یہ پچھلے lectures کے اندر اس کے حوالے سے بات کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ایک exceptional case ہے لیکن in general جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا reference animals کے ساتھ ہوتا ہے جب بھی ہم in general organism کی بات کریں گے تو اس میں یاد down of glucose oxygen comes from photosynthesis یا پھر یہ environment تو آپ نے environment کو پک کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ from photosynthesis کیونکہ in general organism کی بات ہو رہی ہے اگر plant کی بات ہوتی تو typically یہاں پر mentioned ہوتا ہے کہ plant میں بتائیے کہ اس طرح سے جو oxygen required ہوتی وہ کہاں سے لیکن اگر in general بات ہو رہی ہے تو یہ oxygen آپ نے یاد دکھنا ہے کہ environment سے drive کی گئی ہے بلکل اسی طرح سے یہ carbon dioxide جو یہاں سے generate ہوئی اس کو ہم اسی gas exchange کے process کے ذریعے آگے environment میں واپس لٹا دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اگر gas exchange stop ہو جائے کسی وجہ سے کیا یہ cellular respiration perform ہو سکے گی دوبارہ یاد رکھو کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ in general کر رہا ہوں اور جب ہم in general بات کریں گے تو ہمارا reference animals ہوں گے تو animals کے اندر اگر یہ gas exchange stop ہو جائے تو ایسی صورت میں cellular respiration perform نہیں ہو سکتی لیکن اگر ہم یہ typically plant کے والے سے بات کریں اگر plant کے اندر جیسے ہم نے پچھلے lectures میں پڑھا تھا کہ net gas exchange stop ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا cellular respiration perform ہوتی ہے اصل میں اس وقت cellular respiration اور photosynthesis کا rate equal آجاتا ہے جب یہ net gas exchange stop ہو جائے گا دیو to load intensity of the light ٹھیک ہے تو اگر اس طرح سے typically plant کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ نے جواب دینا ہے لیکن پلانٹ mention نہیں ہے تو پھر آپ نے animals consume کرتے answer show کرنا ہے ٹھیک تو دونوں respiration اس طرح سے interlink ہیں کہ gas exchange اگر stop ہوتی ہے تو یہ پھر cellular respiration perform نہیں ہو سکے گی اور اگر دوسرے طرف سے دیکھیں کہ اگر یہ cellular respiration کوئی organism perform نہ کرے سپوز کرے تو cellular respiration لازمی perform کرتی ہے اگر یہ cellular respiration کوئی organism perform نہ کرے تو there is no cellular respiration so in this way both the processes are interlinked with each other چی تو آپ کو یہ 2 major types of respiration کا اندازہ ہو گیا ہے چی تو اب ہم بات کرتے ہیں cellular respiration کی cellular respiration کی دو types ہیں cellular respiration کی ایک type ہے aerobic respiration اور دوسری type کو کہا جاتا ہے anaerobic respiration تو یہ جو دو types ہیں cellular respiration کی aerobic اور anaerobic respiration ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ذرا explore کرتے ہم یہ آپ کے سامنے comparison دیا ہے aerobic اور anaerobic respiration کا تو cellular respiration میں aerobic اور anaerobic respiration دونوں cases میں جو molecule broken down ہوتا ہے جس molecule کی شامت آتی ہے یعنی جس کو reactant کہہ سکتے ہیں وہ actually glucose ہیں تو glucose کو broken down کرنے کے لیے anaerobic respiration میں oxygen درکار نہیں ہوتا اس وجہ سے یہاں پر آپ کو صرف اور صرف یہ glucose reactant کے case میں مل رہا ہے لیکن aerobic respiration میں چونکہ glucose کو oxygen کی مدد سے broken down کیا جاتا ہے oxygen کی presence میں یہ process ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پر آپ کو reactants کے case میں glucose کے ساتھ oxygen بھی دکھائی دے رہا ہے تو یہ آپ سے mcq میں پوچھا جا سکتا ہے which of the falling are the reactants of anaerobic respiration یا combustion یا اس کے لیے آپ alternative term use کر سکتے break down تو ان کا اگر break down آپ سے پوچھا جائے anaerobic respiration which occurs in the absence of oxygen it does not perform complete breakdown یہاں پر incomplete breakdown رہے گا لیکن aerobic respiration since it occurs in the presence of oxygen therefore it involves complete breakdown of the glucose ٹھیک جبکہ aerobic respiration کے case جبکہ aerobic respiration completely broken down ہو جائے گا تو combustion یا breakdown آپ نے observe کر لیا اس کے سورت میں یہ جو energy yield ہے یہ بھی بہت کم ہوگی low energy yield ہوگی anaerobic respiration کی اور وہ آپ کے سامنے یہاں دیکھنے کو نظر آ رہے ہے two ATP just produce ہوتے ہیں from one glucose molecule in case of anaerobic respiration but as far as aerobic respiration is concerned یہاں پر آپ high energy yield نظر آ رہے اور یہ کتنا ہے یہ energy yield 36 to 38 ATP are produced in case of aerobic respiration ٹھیک ہے تو آپ نے نوٹ کیا کہ یہاں پر energy بہت زیادہ مقدار میں release ہوگی aerobic respiration اور یہاں پر energy بہت کم مقدار میں release ہوگی یہاں پر ایک اور چیز کو discuss کرتے چلیں تاکہ آگے فردر ہمارا concept clear ہوتا جائے دیکھو یہاں پر آپ کو بتائیں نا کہ 2 ATP اور یہاں 36 سے 38 ATP بنتے ہیں تو ایک ATP molecule ابھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ ATP molecule it contains 7.3 kilocalorie energy 7.3 kilocalorie energy کے یہ equivalent تصور کیا جاتا ہے ATP کسی بھی energetic activity میں جب جا کر utilize ہوگا وہاں پر یہ broken down ہوگا اس کا terminal faucet ٹوٹے گا اور ATP اس طرح سے ADP اور inorganic faucets میں جب یہ convert ہوگا تو اس وقت کتنی energy kilocalorie energy اس وقت liberate ہوتی ہے تو ہم عام طور پر ایک ATP کو 7.3 kilocalorie energy کے equivalent تصور کرتے ہیں لہٰذا اگر آپ سے یہاں پر in terms of kilocalories پوچھا جائیں کہ anaerobic respiration میں کتنے kilocalorie energy ایک glucose molecule سے حاصل ہوگی تو آپ اس کو multiply کر دیں by 2 7.3 کو تو اس طرح سے آپ یہ answer مجھ جائے گا اور اس طرح سے آپ سے اگر aerobic respiration میں پوچھا جائیں جیسے 36 اور 38 آپ کو بتایا ہے تو اس کے accordingly آپ یہ figure calculate کر لیں گے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 36 کس کیس میں اور 38 کس کیس میں اصل میں دیکھو یہ 36 نمبر یہاں پہ mention کی ہے یہ ہے in case of eukaryotes جتنے بھی eukaryotes including human being ان میں 36 ATP آپ کو حاصل ہوں جب complete breakdown کا یعنی aerobic respiration کا ذکر کر رہے ہم لیکن اس کے برق سے آپ دیکھئے کہ اگر کسی prokaryote کے اندر bacteria میں prokaryote میں aerobic respiration بے شک perform ہو رہی ہے complete breakdown ہو رہا ہے لیکن 2 ATP یہاں پہ زیادہ ملیں گے تو prokaryotes have 2 ATP more ATP جب یہ difference کیوں آتا ہے یہ ہم آگے جب mechanism of aerobic respiration میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ difference ضرور بتائیں گے کہ یہ difference کس وجہ سے آیا آپ نے یہ سارے ATP کو calculate بھی وہاں پر کرنا ہوگا لیکن یہاں پر ہم ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہیں گے اور وہ یہ کہ یہ جو ایک ATP molecule جو کہ میں بتایا کہ 7.3 kilo calorie energy کے برابر ہے actually it contains یا it represents 1% energy of the glucose ایک glucose molecule کے اندر جو total amount of energy ہے اس total amount of energy کا just 1% ایک ATP provide کرتا ہے جب یہ broken down ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ATP molecule یہ جو 7.3 kilo calorie energy کے برابر ہے یہ 7.3 kilo calorie energy دراصل یہ 1% ہے تو اس طرح آپ imagine کر سکتے کہ ایک glucose کے اندر کتنی energy موجود ہوگی اگر یہ 7.3 kilo calorie energy 1% ہے glucose کی total energy کا تو بتا سکتے ہیں کہ glucose میں total energy کتنی ہوگی تو آپ نے 7.3 کو multiply کر دینا 100 کے ساتھ تو اس طرح سے آپ کے پاس glucose کا total energy content نکل آئے گا لیکن یہاں پر ایک اور بات کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے اور وہ کیا ہے کہ چونکہ یہ 7.3 kilo calorie energy یا ایک ATP یہ ایک پرسنٹ energy کے برابر ہے تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ in case of anaerobic respiration there is low energy yield there is incomplete breakdown of the glucose and just two ATP are produced it means کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ during anaerobic respiration how much energy of the glucose has been liberated اور option آپ کو دیئے گئے ہوں percentages کی form میں تو یاد رکھو کہ just two percent energy of the glucose is liberated in case of anaerobic respiration لیکن aerobic respiration میں اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ aerobic respiration کے case میں ایک ATP molecule کے کتنے پرسنٹ energy حاصل ہوتی ہے تو وہ کتنے پرسنٹ ہوگی 36% in case of eukaryotes جیسے human ہے یا 38% جیسے کے prokaryotes ہیں اب یہاں پر ایک بڑا ہی interesting concept بھرتا ہے دیکھئے یہاں پر اگر ہم anaerobic respiration میں reasoning کریں کہ کیوں low yield ہے یہاں پر glucose کا total amount of energy liberate کیوں نہیں ہو رہا تو یہاں تو ہم reasoning کر سکتے کہ ان aerobic respiration میں incomplete breakdown ہو رہا ہے لہٰذا اس کی 100% energy liberate نہیں ہوتی just 2% energy liberate ہوتی ہے لیکن بھئی ہم یہاں پر aerobic expression میں کیا reasoning کریں گے یہاں تو ہم پہلی کہ چکے کہ there is complete breakdown of glucose اور یہ in the presence of oxygen ہو رہا ہے اس وجہ سے complete ہے تو پھر یہاں پر 100% energy liberate ہونی چاہیئے تھی تو پھر یہ 36 to 38% energy کیوں مل رہی ہے تو آپ نے یہاں پر کیا reasoning حاصل ہو جاتی ہے in the form of ATV لیکن جو باقی energy ہے وہ بھی release ضرور ہوتی ہے at the time of combustion but وہ energy in the form of heat وہ system سے release ہو جاتی ہے اور وہ واپس اوپر کی طرف چلی جاتی ہے sun کی طرف جہاں سے وہ آئی تھی تو اس طرح سے آپ یاد رکھو کے glucose کا جو total energy content ہے وہ یوں یہاں پہ justify ہو رہا ہے اگرچہ یہاں پر breakdown اس کا complete ہے لیکن due to the release of heat some amount of energy has been lost بلکہ some نہیں کافی سار amounts کا وہ ہم سے loss ہو جاتا ہے ہم صرف کتنی energy حاصل کر پاتے 36% to 38% آپ percent بھی کہ سکتے اور number of ATP بھی کہ سکتے because 1 ATP represents 1% energy of the glucose ٹھیک ہے بھئی یہ بات clear ہوگی آپ کو اچھا اس کے بعد energy yield کے بعد ایک اور اس کا concept ہم compare کرتے ہیں اور وہ ہیں ان کی products دیکھو anaerobic respiration کی دو different possibilities ہیں ابھی آپ دو different type کے pathways دیکھیں گے anaerobic respiration کے ایک animals میں عام طور perform ہوتا ہے اور کچھ bacteria کے اندر animals کے ساتھ یہاں پر ہم bacteria کی example بھی لے سکتے ہیں تو ایک ان میں سے anaerobic respiration bacteria میں یا پھر animals ہوتا ایسے کہتے lactic acid fermentation lactic acid fermentation anaerobic respiration ہی کہا جاتا ہے تو یہ lactic acid fermentation which occurs in animals and bacteria it yields lactic acid as end product of the respiration on the other hand yeast یعنی یہ فنجائے کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ yeast تو in case of yeast the end products are not lactic acid then products are ethanol and carbon dioxide اثنol اور carbon dioxide is ki end products بن رہی ہے تو جس respiration کے اندر جس anaerobic respiration میں alcohol یعنی ethanol ایک alcohol کی قسم ہے نا یہ اور carbon acid produce ہو تو اس anaerobic respiration کو کہا جائے گا alcoholic fermentation اور اسی طرح سے جس کے end پر lactic acid بن fermentation تو anaerobic respiration کی دو ڈیفرنٹ پاتھ فیز ہیں lactic acid fermentation and alcoholic fermentation اس کو بھی ہم آگے چل کر ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں لیکن aerobic respiration میں چاہے کسی بھی organism کے اندر aerobic respiration ہو چاہے pro karyotes میں ہو یا eukaryotes میں ہو in case of aerobic respiration always carbon dioxide and water are produced تو آپ نے ان کی جو end products ہیں ان کو بھی compare کر کے یہاں پہ کافی سارے points کو اکھٹھا کی ہے مثال کے طور پر اگر آپ سے پوچھا جائیں کہ which of the falling product is common between anaerobic and anaerobic respiration تو وہ دیکھو carbon dioxide اور اگر آپ سے پوچھا جائیں کہ which of the falling compound must be produced at the end of anaerobic or anaerobic aerobic respiration تو دیکھو اگر کوئی compound جس کے مطالقی کہا جائے must be produced تو آپ کون سے compound کو pick کریں گے that must be produced تو یاد رکھو کہ carbon dioxide کو کئی بچے یہاں پر pick کرنے کی کوشش کرتے ہیں غلط ہو جائے گا carbon dioxide نہیں ہے کہ that must be produced کیونکہ electric acid fermentation کا بھی case ہے نا تو electric acid fermentation میں تو carbon dioxide produce نہیں ہو رہا اس وجہ سے نا تو carbon dioxide کو نا oxygen کو نا glucose کو ہم کسی بھی molecule کے مطالقی نہیں کہہ سکتے کہ it must be produced at the end of the respiration ٹھیک ہوگی بات اچھا اس کے بعد پھر location بھی آپ نے یا دکھنی ہے anaerobic respiration completely occurs in the cytoplasm cytosol region کے اندر یہ perform ہوگا یہ event لہذا اگر آپ سے cytoplasmic metabolic pathways کا پوچھا جائے اس میں کون کون سے metabolic pathways ہوتے ہیں تو آپ نے anaerobic respiration کی دونوں kinds ہیں لیکٹک acid fermentation یا alcoholic fermentation اور سے پہلے آپ glycolis دیکھیں گے یہ سارا جو event ہے یہ دراصل cytoplasm میں perform ہو رہے ہیں دوسری طرف آپ aerobic respiration میں observe کریں تو aerobic respiration میں آپ کو کچھ steps cytoplasm میں ہوتے ہو نظر آئیں گے اور کہیں پر آپ کو mitochondria involved ہوتے نظر آئیں گے تو اس طرح سے یہ دونوں کی involvement ہوتی ہے آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ completely mitochondria involved یا completely cytoplasm is involved ٹھیک location کا بھی فرق آپ کون کون سے ہیں جیسے آپ دیکھیں anaerobic respiration consists of two phases ایک glycolysis اور اس کے بعد پھر اس کی fermentation ہوتی ہے تو یہ دو steps میں involved ہوں گے اچھا اس کے بعد پھر aerobic respiration کے اندر چار steps involved ہوتے ہیں glycolysis linked reaction krebs cyclin electron transport chain یا respiratory chain بھی کہا جاتا between aerobic and anaerobic respiration تو وہ ہے glycolysis جو کہ دونوں طرف ہوگا ٹھیک ہے تو glycolysis کو آپ نے یاد دکھنا ہے اور اسی وجہ سے glycolysis یا mitochondria سے باہر perform ہوتا ہے ہم یہ aerobic اور anaerobic respiration کے درمیہ difference کر رہے تھے اور اس کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھئے یہاں پر ہم مزید یہ explain کریں کہ aerobic اور anaerobic respiration ان میں کون کون سی steps involved ہوتے ہیں جیسے میں نے بھی آپ کو point out کیا anaerobic respiration that occurs in the absence of oxygen اس میں glycolysis ہوگا جو cytoplasm میں ہو رہا اور اس کے بعد فرمنٹیشن activity ہو نہیں ہے الکوہلک فرمنٹیشن یا لیکٹک acid فرمنٹیشن اور ultimately آپ کو دو glucose دو ATP molecules پر glucose molecule yield ہو جائیں لیکن aerobic respiration میں جو steps involved ہیں اس میں glycolysis بھی ہیں جو کہ common steps کے طور پر آپ کو بتائیں اس کے بعد پھر کرپ cycle کے بعد آپ دیکھیں گے electron transport chain اور پھر ان تمام activities کے نتیجے میں 36 ATP پر glucose molecule will be yielded ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ یہ دونوں respiration کے درمیان differentiate کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ جو concept ہے respiration کی دونوں types کا یہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا اچھا تو اس حوالے سے یہ question آپ کے سامنے آرہا کہ what is the nearest ratio of ATP synthesized during anaerobic respiration compared with aerobic respiration دیکھو یہاں پر ہم نے ابھی discuss کیا تھا کہ anaerobic respiration میں just two ATP ہیں اور اس کے مقابلے میں aerobic respiration میں 36 ATP ہیں اگر ہم human کی بات کریں یا اگر ہم bacteria کی بات کریں تو یہاں پر two ATP اور اس کے مقابلے میں aerobic respiration کے اندر 38 ATP تو آپ یہاں پر یہ دو تین calculations یاد رکھئے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ what is the ratio between number of ATP in anaerobic respiration to number of ATP in aerobic respiration تو وہ ratio کیا ہوگا 1 ratio 18 in case of human being اور 1 ratio 19 in case of bacteria لیکن اگر آپ of number of ATP is produced in aerobic respiration to the number of ATP is produced in aerobic respiration تو یہاں پر آپ نے الڈ کر دینا ہے چونکہ ہر 36 کے بدلے 2 ATP مل رہے ہیں تو اس کا مضوع 18 کے ATP جو کہ synthesize ہو رہے ہیں anaerobic respiration میں compared with aerobic respiration تو nearest ratio بتانا یہاں پر اکثر mistake ہو جاتی اس question کے اندر اور بچے فورا none of them کی طرف جاتے کہ اس میں ہم نے ابھی 1 is to 18 دیکھا تھا تو یاد رکھو بچوں یہاں پر exact تو آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا آپ سے یہ nearest پوچھا گیا تو nearest کیا ہوگا تو nearest تو obviously یہ 1 ratio 20 ہے کیونکہ 1 ratio 18 کے nearest یہ option ہے تو اس وجہ سے یہ correct ہوگا تو آپ نے یہ careful رہنا اس طرح سے کوئی گھما کے question پوچھا گیا تو یہاں پر right answer C ہے اس گلوکوز into pyruvate ہوگا yes ہوگا یہ aerobic respiration میں ہوتا ہے ہم نے کیا چھوز کرنا ہے aerobic accept ہم نے چھوز کرنا جو aerobic میں نہیں ہوتا conversion of pyruvate into lactate یہ lactic acid fermentation کا event ہے اور یہ aerobic respiration میں نہیں ہوگا formation of acetyl coenzyme A یہ aerobic respiration کا event ہے اور respiratory electron transport chain is another event of aerobic respiration تو اس میں آپ دیکھیں کہ conversion of pyruvate into lactate یہ lactic acid fermentation کا ایک case ہے تو اس وجہ سے آپ نے یہاں پر careful رہنا اس کے بعد دیکھو یہ انصر ہو گیا conversion of pyruvate into lactic acid اب آئیے ہم بات کرتے ہیں fate of different respiratory fate of glucose in different respiratory pathways fate of glucose fate سے کیا مراد ہوتی ہے fate کا مطلب ہے قسمت fate of glucose اب جیسے آپ کو نے بتایا تھا کہ respiration چاہے کوئی بھی ہو aerobic ہو یا anaerobic ہو ہمیشہ شامت اس glucose کیاتی ہے اور اسی وجہ سے glucose کو respiratory fuel بھی کہا جاتا ہے this is also known as respiratory fuel تو یہ xrmcq میں پوچھا جاتا ہے which of the falling molecule is also known as respiratory fuel یا which of the falling molecule act as fuel in respiration تو چاہے aerobic کی بات ہو یا anaerobic کو تو آپ نے fuel کسے consider کرنا ہے glucose کو آپ دیکھو glucose کا جو initial breakdown ہے وہ چاہے oxygen موجود ہے یا نہیں ہے یہ بالکل ایک جیسے جیسے آپ کو نظر آرہا ہے کہ glucose initially broken down ہوگا into two molecules of pyruvate یہ pyruvate کے two molecules یہاں سے yield ہوں گے and this conversion of glucoze into two molecules of pyruvate is called glycolysis تو یہ glycolysis یہ ہمیشہ perform ہوتا ہے تمام organisms کے اندر perform ہوتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سا ایسا event ہے جو تمام living beings میں یکسا طور پر موجود ہے تو glycolysis کو آپ نے یاد رکھنا ہے گلائ glycolysis کے بعد پھر conditions matter کرتی ہیں اگر oxygen available ہے تو aerobic pathway perform ہوگا اور اگر oxygen available نہیں ہے تو یہ دو possibilities ہیں یا تو یہ لیکٹک acid fermentation یا پھر الکوہلک fermentation میں چلا جائے گا تو اس طرح سے اگر ہم respiratory path ways آپ سے پوچھیں تو کتنے different respiratory path ways تو بنیادی طور پر یہ تین different respiratory path ways ہوں گے ایک جس میں glucose ultimately carbon dioxide of water میں convert ہو جائے گا اور اس کے لئے oxygen درکار ہے یعنی یہ aerobic دوسرا وہ جس میں یہ جو glucose molecule ہے یہ ultimately lactate یا lectic acid میں transform ہو جائے گا اس event کو کہتے ہیں lectic acid fermentation اور جب کہ تیسرا یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ decarboxylation reduction کے بعد ultimately ethanol بن رہا ہے یعنی alcohol بن رہا ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ end products کیا ہوں گی carbon dioxide اور ethanol alcohol تو یہ carbon dioxide alcohol اس کے اندر end products بنیں گی اس طرح کا جو metabolic path phase ہوگا اسے alcoholic fermentation کہیں گے تو overall یہ 3 metabolic path phase آپ نے ریسپریٹری path آپ نے یاد رکھنے اور تینوں کی end products بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں اچھا آپ دیکھو کہ یہ aerobic respiration ہے اگر oxygen suppose کر لیجئے کہ available ہے glycolosis کے بعد جو two molecules of pyruvate بنے ہیں وہ یہاں پر convert ہو رہے ہیں into two molecules of acetyl co a تو یہ جو conversion ہوگی two pyruvates into two acetyl co a یہ دراصل ایک قسم کے oxidation event کا result ہے وہ oxidation کیا ہے oxidation word ہم بار بار use کریں گے یہاں پر آپ نے یہ یاد دکھ رہے ہیں oxidation اس کو ہم biological terms میں dehydrogenation بھی کہتے ہیں dehydrogenation ھیک ہے hydrogen کا removal dehydrogenation یا اس کو oxidation بھی کہیں گے تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو pyruvate کی acetyl co a conversion ہے یہ oxidation result ہے oxidation reaction کا result ہے جس میں یہ na d کی oxidation کر رہے ہیں اور خود یہ reduce ہو جاتے ہیں into na dh اور جب کہ pyruvate after being oxidizing اور جب کہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور can acetyl co a conversion دراصل یہ matrix میں perform ہوگا mitochondria کا جو matrix ہوتا ہے وہاں پر یہ activity perform ہوتی matrix میں this activity occurs in the matrix of the mitochondria لیکن اس سے پہلے والا جو event تھا that is called glycolysis وہ کہا ہوا تھا that occurs in the cytoplasm تو اس کا مطلب ہے کہ cytoplasm سے produce ہونے کے بعد پیرویٹ mitochondria کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پر سوال پوچھا جا سکتا ہے کون سا مولیکیول mitochondria کے اندر داخل ہوتا ہے دورنگ سیلولر ریسپریشن یا دورنگ ایروبک ریسپریشن تو اس میں گلوکوز آپشن بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر پیرویٹ مولیکیول بھی ہو سکتا ہے اس میں acetate بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جو پنجاب والی بک ہے اس کے اندر acetate کا ذکر کیا ہو ہے تو آپ نے کیرفول رہنا ہے acetate is not the answer when glucose is converted into pyruvate in the cytoplasm then pyruvate molecule will be entered into the mitochondrial matrix by means of a channel protein pyruvate molecule جو enter ہو رہے اب میں آپ کو اس کا evidence بھی دکھا دوں گا ٹھیک تو یہ آپ نے note کیا کہ یہ event مائٹو کونڈریا کے اندر پرفارم ہو رہا ہے اس سے پہلے والا event مائٹو کونڈریا کے باہر تھا اور اس کے آگے والے event بھی مائٹو کونڈریا کے اندر پرفارم ہو رہے ہیں اس میں oxidation of pyruvate بھی آ جائے گا اس میں یہ کریپ سائیکل بھی آ جائے گا اور اس کے اندر یہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین بھی انکلوڈ ہوگی ٹھیک ہوگی بات اچھا تو اب دیکھو کہ یہ matrix کے اندر جب یہ convert ہو جاتا into acetyl co ہوئے تو اس conversion کے باد ہم اس step کو نام دے سکتے ہیں oxidation of pyruvate یا پھر اس کے لئے ایک اور alternative term ہم use کریں گے this is also known as link reaction اس کو link reaction بھی کہا جاتا ہے why it is called link reaction because it links the pathway of aerobic respiration that occurs outside the mitochondrion and the pathway of aerobic respiration that occurs inside the mitochondrion چون کہ یہ دونوں کو link کرتا ہے اس وجہ سے اس کو commonly link reaction بھی کہا جاتا ہے اچھا اب یہ after the link reaction pyruvate are now changed into acetyl co a now acetyl co a enters into the crep cycle اور crep cycle کے دوران آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ reduced co enzymes in the form of n dh and in the form of f dh حاصل ہوں گے تو یہ جتنے بھی reduced co enzymes یا crep cycle میں حاصل ہوئے یا پھر اس سے پہلے یہاں پر بھی آپ کو یہ دکھائے جا رہے ہیں ان کے پاس انرجی موجود ہے اور اس انرجی کو آگے utilize کیا جائے گا ان کے electrons یہاں سے liberate ہوں گے اور وہ electrons release ہونے کے بعد chemios mortically ATP synthesize کروائیں گے تو یوں جب یہ ndh molecules کی oxidation ہو رہی ہوتی ہے تو during those oxidation energy in the form of electrons will be released اور وہ electrons کی energy protons کی pumping میں استعمال ہوگی اور ultimately ATP form ہوگی یہ بھی آگے چل کر آپ کو یہ چھئی آؤٹ کر دیں گے بارال یہ جو reduce coenzymes produce ہو رہے ہیں they have certain amount of energy تو اس وجہ سے یہ energetic activity ہم perform کریں گے اور ان کا فردہ break سائیکل باقی steps کے مقابل سب سے زیادہ energy provide کرنے والا molecule ہے ٹھیک ہے بھئی تو یہ آپ نے glucose کی فیڈ دیکھی in the absence of oxygen اچھا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اگر oxygen absent ہے glucose کو oxygen کی absence میں broken down کرنا ہو تو پہلے glycolosis as usual یہاں perform ہوگا لیکن glycolosis کے بعد یہ جو two pirate molecules ہیں ان کی ایک possibility ہے کہ یہ reduce ہو جائیں گے ان کی دیکھی reduction ہو رہی ہے NADH2 molecules یہ یہاں پر ان کو reduce کر دیں گے and after reduction they are converted into lactate ya lactic acid اس طرح سے یہ lactic acid fermentation جو کہ human کے اندر باقی mammals میں اور جو ہمارے muscles کے اندر accumulate ہو کر muscle پی ایچ کو drop کر دے گا اور ایسی صورت میں ہمارے muscle contract کرنے کی قابل نہیں رہتے تو یہ جو physiological inability ہوتی ہے مسل کی to contract this physiological inability to contract the muscle is known as muscle fatigue تو muscle fatigue کا یہ سبب بنتا ہے اور پھر جب ہم آرام کرتے ہیں تو یہ lectic acid یہ وہاں سے نکل کر blood کے ذریعے واپس liver میں چلا جائے گا اور وہاں بھجا کر اس lectic acid کو یا تو دوبارہ سے glucose میں convert کیا جائے گا یا broken down کر دیا جائے دونوں possibilities ہیں ٹھیک ہوگی بات تو آپ نے دیکھا کہ یہ pyruvate lactate کے اندر یہ اس طرح سے convert ہوئے by reduction activity اچھا اگر آپ سے یہاں پر سوال پوچھا جائے جیسے ابھی میں نے آپ سے یہ aerobic ریسپیریشن کے مطالق شیئر کیا تھا کہ aerobic کتنے steps پاتوے کے اندر include ہو رہے ہیں تو وہ کتنے steps ہیں two steps ایک step اس میں بھی آپ نے glycolosis یاد رکھنا ہے اور دوسرا step آپ نے یہ reduction step یاد رکھنا ہے لیکن alcoholic fermentation which occurs in the yeast and other fungi and in plants بھی alcoholic fermentation perform کرتے ہیں تو ان میں کیا ہوگا تو ان میں ایسا ہوتا ہے کہ as usual glycolosis ہو جائے گا لیکن glycolosis کے بعد اگر oxygen available نہیں ہے تو پہلے ان pyruvates کی decarboxylation ہوگی decarboxylation کا مطلب removal of carbon dioxide so اس طرح سے carbon dioxide کا removal ہوگا اور جب carbon سے remove ہو جاتی ہے تو یہ pyruvate molecules acid early head میں change ہو جاتے اب یہ جو acid early molecules ہیں یہ اب آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ ان کی reduction ہوگی اور پھر یہ الکوہلی ایتھنول میں convert ہوگی ٹھیک ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو alcoholic fermentation کا بات ہوئی تھا اس میں کتنے steps involve 3 ایک as usual glycolysis دوسرا decarboxylation اور تیسرا reduction آپ نے نوٹ کیا کہ جتنے بھی steps کے name ہے اس کو میں نے یہ bold کر کے highlight کیا ہے تاکہ آپ وہ steps easily پہچان سکیں تو alcoholic fermentation involves 3 steps but lactic acid fermentation involves only 2 steps ٹھیک یہ بات یہاں پر clear ہونے چاہیے اچھا اب آپ سے دیکھیں یہاں پر سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ which of the falling is the common event between lactic acid fermentation and alcoholic fermentation اس میں ایک option میں آپ دیتا ہوں جیسے مثال کے طور پر glycolysis اور دوسرا option reduction تو بتائیے کون سے events lactic acid fermentation اور alcoholic fermentation میں common ہے glycolysis reduction یا پھر both of them یا پھر none of them تو اب آپ guess کیجئے کہ right answer کیا ہونا چاہیے تو right answer should be both of them because glycolysis بھی آپ کو دونوں anaerobic respiration میں ملے گا اور یہ جو reduction step ہے یہ بھی دونوں کے اندر ملے گا لیکن فرق یہ ہے کہ in lactic acid fermentation which of the falling molecule undergoes reduction کس molecule کی reduction ہو رہی ہے تو pyruvate کی reduction ہو رہی ہے but in case of alcoholic fermentation which molecule undergoes reduction تو یہاں پہ reduction کس کی ہو رہی ہے acid aldehyde کی یہ بنیادی فرق آپ نے یا دکھنا ہے ریڈکشن تو دونوں cases میں ہو رہی تھی اور glycolis بھی لیکن آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا difference دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہوگی بات تو اب آپ کے سامنے یہ glucose metabolic path phase نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے glucose کی fade دیکھی ایک fade تھی کہ end carbon acid of water اور bulk energy produce تو تین different kind کے organisms میں تین different possibilities ہیں یہ تھی fate of glucose in different respiratory pathways اچھا تو اس کے بات ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھئے ایک اور سوال ہمارے سامنے آرہا کہ which of the falling metabolic pathway found in all organism ابھی ہم نے اس کو justify کیا کون سا pathway ہے جو تمام organisms میں commonly present کھا جاتا ہے تو جب aerobic respiration ہی تو یہ بھی نہیں glycolysis بالکل glycolysis ابھی میں بتایا کہ یہ universal occurrence رکھتا ہے اور fermentation بھی یہ compulsory event نہیں ہے ٹھیک تو اس طرح سے right answer یہاں پر کیا ہوا right answer must be the glycolysis اچھا اسی طرح سے ایک اور question دیکھئے which breakdown of pyroids takes place aerobically ظاہر ایک oxygen available ہوگی تو aerobic breakdown ہوگا further and the final products are ہاں جی تو اب دیکھو final products کیا ہوں گی ایسی صورت میں final products ہوں گی carbon dioxide and alcohol alcohol تو ہرگز نہیں ہوگا carbon dioxide and water yes یہ بالکل ہو سکتا ہے carbon dioxide alcohol لیکٹک acid بھی نہیں تو end product B right answer must be the B اچھا اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو different possibilities بتائی تھیں کہ اگر یہ oxygen available ہوتی ہے تو pyroate کی فیڈ کیا ہوگی pyroate اس طرح سے یہ مختلف treatment کے بعد ultimately یہ acetil کو A میں change ہوگا اور پھر آگے یہ crap cycle کی طرف چلا جائے گا ٹھیک تو یہ ہم آگے detail کے ساتھ اس کو discuss کریں گے یہ دوسری possibility کیا ہے دوسری possibility ہے anaerobic respiration کی ہے anaerobic respiration کے case میں یا تو یہ پیرویٹ کی اس طرح reduction ہو جاتی اور اس کے بعد lactate بنتا ہے یا پھر یہ پیرویٹ اس طرح سے پہلے decarboxylate ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی reduction ہوتی ہے اور پھر ultimately اثنول بنے گا تو یہ تین different possibilities اس کی یہاں پہ point out کی ہیں اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو types of anaerobic respiration یعنی fermentation جس کا ہم نے ذکر کیا دو types ہیں لیکٹک acid fermentation اور الکوہل fermentation ان کا mechanism کیا ہے تو mechanism آپ کے سامنے بڑھا واضح ہو چکا ہے کہ glucose پہلے step میں پائرویٹ میں change ہوتا ہے this is called glycolosis اور glycolosis کے important events یہاں پہ یاد رکھیں ویسے تو ابھی ہم glycolosis کو بہت detail کے ساتھ آگے discuss کریں گے اور وہاں پر آپ کو یہ بتائیں گے بھی کہ glycolosis اگر anaerobic respiration میں ہو فیلال آپ یہ یاد رکھیں کہ glycolosis میں یہ دو important events کا ذکر کیا ایک آپ کو یہاں پر ATP formation دکھائی گئی ہے ATP synthesize ہو رہا ہے by the phosphorylation of ADP تو یہ ATP formation آپ دیکھ رہے نا یہ دراصل substrate level phosphorylation کا result ہے ایک term ہم یہاں پہ یود کرتے substrate level phosphorylation substrate level phosphorylation اصل میں یہ substrate level phosphorylation event کیا ہے یہ substrate level phosphorylation ATP generate کرنے کا ایک mechanism ہے وہ کیسے کہ اگر during the reaction کسی substrate molecule کے پاس اگر phosphate group موجود ہے اور وہ اں سے وہ phosphate group directly ADP کو provide کر دیا جائے جیسا کہ آپ یہ glycolosis کے اندر observe کریں کہ ADP directly کسی organic substrate سے phosphate group لے ATP بن جاتا ہے تو in this way ATP formation is known as substrate level phosphorylation اور دوسرا ایک اور mechanism ATP generation کا respiration میں پائے جاتا ہے اسے کہتے chemiosmosis تو یاد رکھو کے anaerobic respiration میں chemiosmosis type کا mechanism نہیں ہے chemiosmotic synthesis of ATP anaerobic respiration میں ہرگز نہیں ہے کسی option میں اگر آپ سے پوچھا جائے which of the falling event occurs in the anaerobic respiration یا does not occur in the anaerobic respiration تو اس میں یہ بات آپ کے mind میں ہو کہ chemiosmotic synthesis of ATP اس کا تعلق anaerobic respiration کے ساتھ ہرگز نہیں ہے ہاں anaerobic respiration میں ATP synthesize ضرور ہوتے ہیں لیکن اس کا mechanism کیا ہوگا اس کا mechanism ہوگا substrate level phosphorylation تو اس طرح سے دو ATP substrate level phosphorylation کا result ہیں جو glycolisis میں حاصل ہو رہے ہیں اور دوسری خاص بات glycolisis میں یہ ہے کہ یہ two molecules of anerobic as oxidizing agent یہاں پر کام کریں گے اور یہ دونوں molecules anerobic کے یہ یہاں سے hydrogen gain کر کے یہ convert ہو جائیں گے into two molecules of anerobic h یا اس کو anerobic h 2 بھی کہا جاتا ہے anerobic plus 2 h یا پھر is anerobic 2 کہا جاتا ہے تو یہ ndh 2 molecule یہ glycolisis میں یہاں پہ حاصل ہوا اور اس کے بعد جب یہ pyruvate بن جاتے ہیں pyruvates اسی ndh کی مدد سے reduce ہوگا یہ ndh جب pyruvate کو reduce کرے گا تو اس کی جو reduced product ہے وہ lactate کی form میں حاصل ہوگی بچھو یہاں پر آپ نے یہ کاربن 1 2 and 3 اس کا دیکھئے جو terminal کاربن ہے وہاں پر یہ کاربوگزیلک ایسر گروپ بناوا ہے اور درمیان میں ایک یہ اس طرح سے آپ کو ایک کاربون آئل گروپ نظر آ رہا ہے اور دوسرا میتھائل گروپ ہے لیکن اگر آپ یہ لیکٹیٹ میں دیکھیں تو لیکٹیٹ میں آپ کاربوگزیلک ایسر گروپ نظر آ رہے ہیں دوسری terminal پوزیشن اور میتھائل گروپ ہیں اور درمیان میں آپ کو او ایچ اور ایچ نظر آ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ نے ان فارمولوں کو بھی پہچاننا ہے ان کو پہچاننے کے ایم سی کیوز بنائے جا سکتے ہیں اور دوسرا یہ سیکوینس اور سٹیپ بھی آپ یاد رکھئے چوتھی ایک اور بات کہ دیکھئے یہ جو گلائکوالس ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ نیکس سٹیپ پر فارم ہو رہا ہے حالان کہ نیکس سٹیپ کے اندر کوئی انرجی ییلڈ نہیں ہو رہی یہ اینڈی ایچ مولیکیوز جب یہ یہاں پر اس کو ریڈیوز کرنے میں استعمال ہوں گے تو کوئی انرجی یہ نہیں دے سکیں گے حالان ان کے اندر انرجی موجود تھی جو کہ یہ ییلیز ہو گی ہے وہ لیبریٹ نہیں ہوئی ہے انرجی ییلڈ سٹیپ لیکٹک ایسیڈ فرمنیشن میں کیا ہوگا تو آپ سے پوچھا انرجی ییللنگ سٹیپ لیکٹک ایسیڈ فرمنیشن وہ ہوگا گلائک ایسیس اس میں صرف یہ ایٹی بھی حاصل ہو رہے ہیں تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انرجی صرف اس ہی میں ملنی تھی تو آپ یہ ڈیگرام کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں کہ اس پرپس کیا ہے اس کا پرپس ہے to regenerate NAD تاکہ دوبارہ گلائک ایسیس میں جا کر یہ NADH بن سکے تو یہ اس طرح سے اس ری جنریشن کے لیے دراصل یہ سیکنڈ سٹیپ پرفارم کیا گیا ہے حالانکہ سیکنڈ سٹیپ میں انرجی کوئی حاصل نہیں ہو رہی انرجی صرف پہلے سٹیپ میں ہی حاصل ہونی ہے تو سیکنڈ سٹیپ is پرفارم in order to regenerate NAD تو یہ ریزن کسی MCQ میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے دوسری طرف اب الکوہلک فرمنیشن آپ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سٹیپ بائی سب سٹیٹ لیول فوسفور ریلیشن بھی بنیں گے وہاں ونڈ کو کہا جاتا ہے ڈی کارب آگزی لیشن ڈی کارب آگزی لیشن اور یہ ڈی کارب آگزی لیشن کا نتیجہ کیا نکلے گا as a result of this d کارب آگزی لیشن acid aldehyde will be produced ڈی کارب آگزی لیشن کے نتیجے میں acid aldehyde یہاں of acid aldehyde لیکن lactic acid fermentation میں جو reduction ہو رہی ہے وہ pyruvate کی ہو رہی ہے یہاں پر بھی اسی طرح سے جو glycoliotic ڈی ایچ molecules تھے وہی یہاں پر ریڈکشن میں utilize ہو جائیں گے اور یہاں پر بھی اس second step کا purpose کیا ہے انرجی yield کرنا نہیں ہے انرجی تو جو ملنی تھی وہ ادھر مل چکی ہے تو یہاں پر بھی در سیکن step کا مقصد اس energy کو regenerate کروانا ہے تو یہ دونوں جو mechanism تے انروبک ریسپریشن کے وہ یہاں پر complete ہوتے ہیں اچھے انروبک ریسپریشن کی یہ questions بھی آپ نے یاد دکھنی ہے یہ پہلی equation آپ دیکھ رہے c6 h12 o6 سے جو start ہو رہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہ glucose ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ کا molecule نظر آ رہا ہے تو اس میں 2 ndh 2 ndh plus 2 h show کیا ہے اور اس کے بعد یہ glycolysis کے بعد second step اب جو ہم نے پڑھا تھا that is reduction وہ یہاں پہ show ہو رہا ہے this is reduction step اس کے بعد پھر اسی طرح سے آپ دیکھئے یہ glycolysis اور reduction پر مشتمل جو anaerobic respiration ہوتی اسے کیا کہتے ہیں this is known as lactic acid fermentation یہ lactic acid fermentation اور دوسری طرف اب آپ دیکھیں glycolysis glycolysis کے بعد پھر آپ یہاں پر نوٹ کر رہے ہیں کہ دو events کو merge کر دیا گیا ہے یہاں آپ پیرویٹ کی نا صرف oxidation show کی گئی ہے بلکہ اس کی decarboxylation بھی show کی گئی ہے تو یہاں پر پہلا step تو glycolysis ہی کہلائے گا لیکن اس کے بعد جو دوسرا step ہے وہ دو طرح کا step ہے یعنی اس میں dual activity show کی گئی ہے ایک oxidation اور دوسری decarboxylation یعنی اس کو ہم کہیں oxidative decarboxylation تو اس oxidative decarboxylation glycolysis پر مشتمل جو alcoholic جو fermentation کی type ہے anaerobic respiration کی type اس کو کیا کہا جائے گا alcoholic alcoholic fermentation تو یہ alcoholic fermentation ہے ٹھیک ہوگی بات تو اس طرح سے یہ دونوں type کی anaerobic respiration آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ ان equations سے آپ سے اس طرح کی MCQs بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ ان میں کوئی بھی ایک component ان کا یوں blank میں دیا جائے اور پھر نیچے وہ options بنا کر دیا جائیں تو آپ نے یہ بالکل ان equations کو اچھی طرح سے یاد رکھ ہے کہ اگر یہ part یہ blank بنا کے دیا ہوئی ہے تو آپ اس کو easily guess کر سکیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں glycolosis کی جو کہ aerobic اور anaerobic respiration دونوں کا common event ہے اور نہ صرف aerobic اور anaerobic بلکہ anaerobic respiration میں جو دونوں types ہیں اس کے اندر بھی آپ کو common event کے طور پر نظر آتا ہے glycolosis اس کو آپ define کیسے کرتے ہیں کہ breakdown of glucose into two molecules of pyruvate is the glycolosis کیسے perform mechanism کیا ہے اور glycolosis aerobic respiration میں اور anaerobic respiration میں کیسے different ہے یہ بات آپ نے غور سے دیکھ نہیں ہے glycolosis کا پاتھ میں دو حصوں میں divide کر سکتے ہیں one of its part is known as preparatory phase یا investment phase کہا جاتا ہے دراصل اس phase کے دوران یہاں پر energy invest کی جاتی ہے اور جب کہ اس کا دوسرا phase کہلاتا oxidative phase یا pay off phase کہا ہے اس phase میں energy liberate ہوگی energy yield ہوگی تو اس طرح سے glycolosis دو steps پر مشتمل ہیں preparatory phase میں بھی total five reactions involve ہیں اور اسی طرح سے آپ five reactions oxidative phase میں بھی نظر آئیں گے دونوں کے میں coenzymes کون سے use ہو رہے ہیں ان reactions میں enzyme کون سے use ہو رہے ہیں ان کے اوپر آپ کی توجہہ ہونی چاہیے اگرچہ enzyme والا part وہ بہت rare chance ہے کہ آپ سے پوچھا جائیں لیکن میں آپ کو advise کروں گا کہ آپ نے enzyme بین کے ضرور یاد کرنے تو let's see glycolosis کیسے perform ہوتا ہے دیکھیں glycolosis میں جو پہلا phase ہے جسے preparatory phase یا investment phase کہا جاتا ہے اس phase کے دوران سب سے پہلے reaction میں glucose molecule ATP کے ساتھ react کرتا ہے تو ATP glucose کو ایک phosphate donate کر دے گا اور اپنا phosphate lose کر کے خود ATP میں change ہو گیا جبکہ glucose یہ phosphate gain کرنے کے بعد glucose 6 phosphate میں change ہو جائے گا یہ جو پہلا step آپ نے observe کیا اس glycolosis کا پہلا reaction glycolosis کا اس reaction کو first priming reaction بھی کہا جاتا ہے آپ نے یہ term یاد رکھ نہیں ہے mcq میں یہ پوچھی جاتی ہے which of the falling reaction is called first priming reaction تو یہ reaction first priming reaction ہے جس میں glucose میں phosphate mc کہنا چاہیے یا اس fosfor relation کہنا چاہیے یا اس defosfor relation کہنا چاہیے تو آپ guess کیجئے کہ reaction کو کیا title دیا جائے تو کئی بچے یہاں پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ATP نے یہاں پر fosfor lose کیا تو یہ defosfor relation ہوگا لیکن نہیں میں نے پچھلے lecture کے ہے تو glucose میں phosphate کا چونکہ addition ہو رہا ہے اس وجہ سے addition of phosphate is called phosphorylation therefore this reaction is a phosphorylation reaction یہ ایک phosphorylation reaction کہلائے گا اور یہ phosphorylation کے نتیجے میں جو molecule بنائے glucose 6 phosphate یہ اس reaction کی product ہے اس میں 6 کس بات کو indicate کر رہا یہ mcq میں پوچھا جا سکتا ہے تو یہ کس بات کو indicate کر رہا ہے number of phosphate groups کو یا پھر position of phosphate group کو یا پھر یہ glucose کے number of carbon atoms کو show کر رہے ہے تو ایک لیٹ پیزنٹس پوزیشن آف فاؤس ویٹ گروپ کیونکہ وہ اکلوتہ فاؤس جو بھی ATP سے حاصل کیا گیا ہے وہ دراصل glucose کے six position پر attach ہو ہے یہ structure بھی بنا کے دکھا ہے یہ glucose molecule اور جو six carbon آپ دیکھ رہے ہیں یہ six carbon کے اوپر یہاں phosphate کی addition ہوگی یہاں پر آپ دیکھیں glucose six phosphate یہاں پر اسی OH کے ساتھ یہ phosphate group attach ہو گیا تو phosphate ایڈیشن سکس کاربن پر ہوا ہے تو یہ six کس بات کو انڈیکیٹ کر رہا تھا position of phosphate group کو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے اچھا یہ جو structure آپ for glucose in this reaction تو یہ اس reaction کا substrate ہے یا product ہے یہ کو enzyme ہے enzyme تو یہ substrate ہے ATP کیا ہے یہ کو enzyme ہے جب enzyme کون سا ہے تو enzyme کا نام یہ لکھا ہے reaction number one کے اندر enzyme use ہو رہا ہے hexokinase آپ یہ enzyme کے نام احتیاط یاد کر لیجئے ویسے امید کم ہے کہ اس کے اوپر کوئی question بنے گا لیکن آپ احتیاط یہ enzymes کے نام بھی ضرور یاد رکھئے اچھا اس کے بعد یہ جو glukos 6 phosphate ہے پہلے reaction کی تو یہ product ہے لیکن اگلے reaction کا یہ substrate ہے لہذا glukos 6 phosphate کے مطالق آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ substrate ہے یہ product ہے تو اگر تو کسی reaction کا reference نہ دیا وہ ہو پھر تو آپ اس کو دونوں میں consider کر سکتے لیکن اگر اس reaction کا reference دیا ہے تو یہ substrate ہے یہ careful رہیے گا glukos 6 phosphate next reaction میں convert ہو رہا into fructose 6 phosphate در صل یہاں پر جو conversion ہوئی ہے نا وہ ایک قسم کی isomerization ہے کیونکہ جسٹ یہ glucose fructose میں change ہو رہا ہے یہ functional group isomers کہلاتے ہیں glucose ایک eldose type کا hexose molecule ہے اور جب fructose یہ ketose type کا monosecred ہے یہ keto hexose ہے تو در صریح یہ functional group isomerization یہاں پر ہو رہی ہے تو isomerization کے result میں در صل glucose 6 phosphate fructose 6 phosphate میں change ہوا اور یہاں جو enzyme تھا وہ phospho hexose isomerase enzyme ہے اس کے بعد پھر دیکھئے کہ fructose 6 phosphate اب یہ again بلکل پہلے reaction کی درہ اس کے ساتھ پھر ایک دفعہ ATP کی ملاقات ہوتی ہے اور ATP پھر اس اس کی صحیح طرح سے قربانی دی جا سکے تو fructose 6 phosphate میں ATP سے ایک اور phosphate shift ہوگا اور ATP phosphate lose کر کے as usual ADP میں change ہو جائے گا ایک اور ATP کا loss اس جگہ پر ہو رہا ہے یہ reaction number 3 ہے یاد رکھئے گا اور fructose 6 phosphate اب کس میں change ہو تو اس molecule میں fructose 1 6 bis phosphate میں یہ 1 6 کس بات کو ڈیکیٹ کر ہے جیسے میں نے یہاں سوال پوچھا تھا تو یہ position of phosphate groups کو دونوں numbers show کر رہے ہیں اب اس کے پاس دو phosphate group ہیں ایک اٹیچ ہے first carbon کے اوپر جیسے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اسے بھی کیا phosphorylation کہا جا سکتا ہے یہ بھی ایک phosphorylation reaction ہے phosphorylation اس کے بعد یہ جو fructose 1 6 bisphosphate یہاں پہ بنا ہے fructose 1 6 bisphosphate آگے اب یہ split ہو رہا ہے carefully note کیجئے یہاں پر اس کا ہو رہا ہے break down اس کی اور یہ cleavage اس reaction کو ہم کہتے ہیں cleavage reaction اس کی cleavage ہو رہی ہے اور اس cleavage میں جو enzyme involve ہے وہ eldolase enzyme eldolase یہ اس کو cleave کا مطلب کیا ہے cleavage کا مطلب ہے کہ درمیان سے توڑنا یعنی یہ جو fructose تھا یہ 6 carbon molecule تھا 6 carbon جیسے یہ نظر اور اسی طرح سے اس سے پہلے والے جو تھے یہ بھی 6 carbon molecules تھے لیکن یہاں پر آ کر یہ درمیان سے split ہو جائے گا اور اس سے 2 3 3 carbon fragments جدہ ہو جائیں گے اور 2 3 3 carbon fragments کون سے ہیں بھلا ان میں سے ایک کا نام ہے glycerol lihyde 3 phosphate جو کہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ blue background میں اور دوسری کا نام ہے di hydroxy acetone phosphate جو کہ یہ pink background میں آپ کو نظر آ رہے ہیں these two trioses are produced as a result of cleavage of the fructose 1-6 bisphosphate یہ بڑا اہم point ہے یہاں پر آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہو ادھر اکثر غلطی ہوتی ہے کہ which of the falling is the result of the cleavage of 1-6 bisphosphate during glycolysis تو یہ 2 molecules of glycerol 3 phosphate 2 molecules of dihydroxy acetone یا پھر 1 molecule of glycerol d 3 phosphate and 1 molecule of dihydroxy acetone تو کیر فور رہنا یہاں پر آنسر کیا ہوگا 1 molecule دیا اور اس کے بعد اب 5th reaction یہاں پہ perform ہوگا یاد رکھو کہ یہ 5th reaction ہے it is also included in this preparatory phase تو 5th reaction میں کیا ہوگا 5th reaction میں آپ دیکھیں یہ جو dihydroxy acetone phosphate ہے اس کے ساتھ یہ reaction ہوگا in the 5th reaction this dihydroxy acetone phosphate is also converted into glycer chloride 3 phosphate آپ دیکھ رہے یہ dihydroxy acetone phosphate اور اس کے بعد آگے یہ کس میں convert ہونے جا رہے ہے dihydroxy acetone phosphate ایک dihydroxy acetone phosphate آگے کس میں convert ہونے جا رہے glycer early hydroxy phosphate already 4th reaction میں produce ہو چک تھا یہ as it is آگے چلا جائے گا اور اب یہ 5th reaction میں dihydroxy acetone phosphate یہ بھی اس میں convert ہو جائے گا اس طرح سے glycer lead 3 phosphate کے کتنے molecules بن گئے دو molecules یہ بڑا اہم point ہے 5th reaction میں کون کس میں convert ہو رہا ہے تو یاد رکھو کہ dihydroxy acetone phosphate glycer lead 3 phosphate میں convert ہوتا ہے اور یہ 5 reactions یہ preparatory phase کی completion کو شو کریں اب یہاں پر ایک اور سوال بنے گا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے what are the end products of preparatory phase of the glycolysis اب بلکل وہی والے options ہوں گے جو اب میں نے دی تے 2 molecules of glycer lead 3 phosphate 2 two molecules of die hydroxy acetone یا one molecule of glycer lead 3 phosphate and one molecule of die hydroxy acetone تو یہاں پر کیا آپ نے پک کرنا ہے یہاں پر آپ نے two molecules of glycer lead 3 phosphate pick کرنا ہے end product یہ دو molecules ہیں لیکن وہ جو 4th reaction cleavage کی product وہ ایک molecule تھا اور یک die hydroxy acetone fosfer تھا یہ بڑا اہم body یہاں پر اکثر mistake ہوتی ہے اس کو carefully understand کر لیجئے تو بتائیے یہ جو 5 reaction تھا اس کو کیا title دینا چاہیے تو 5 reaction دراصل ایک isomerization ہے isomerization یہ بھی وہی functional group isomerization ہے یعنی یہ دون ایک glycerally hyde ی eldo triose type molecule ہے ہم biomolecules میں already پڑ چکے ہیں اور جبکہ die hydroxy acetone یہ ketot triose کی ایک example ہے اب دیکھو next phase oxidative یا pay off phase آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کون سے molecule سے proceed ہوگا تو یہ two molecules of glycerally hydride three phosphate سے proceed ہوگا جبکہ preparatory phase کون سے molecule سے proceed ہوا تھا one molecule of glucose ہیں تو یہ والے point یاد رکھنے والے ہیں بار بار میں آپ سے سوال شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکھے کہ یہاں سے کیسے سوال آئیں گے بھی آپ سے 3 کا یہ logic پوچھ جا سکتی کہ کس کو indicate کر رہے تو یہ position of phosphate کو آپ دیکھو next reaction میں reaction number 6 کے اندر یہ دو چیزوں کے ساتھ interact کرتا ہے inorganic phosphate کے ساتھ بھی اور NAD کے ساتھ بھی NAD آپ یاد رکھئے یہ oxidizing agent ہے oxidizing agent اور یہ جو oxidation ہوتی نا biological oxidation یہ دراصل dehydrogenation بھی کہلاتی ہے biological oxidation is also dehydrogenation تو یہ کیا کرے گا یہ جس molecule سے react کرے اس سے hydrogen لے لے گا NAD glycerol dh3 phosphate سے hydrogen لے کر یہ بن جائے گا NADH2 اور جب کہ hydrogen lose کرنے کے بعد glycerol dh3 phosphate اس کی کیا ہو جائے oxidation اس کی reduction ہے اس کی oxidation ہو گی NAD خود reduce ہو گیا لیکن ساتھ اس نے phosphate group بھی gain کیا ہے تو اس طرح سے یہ نہ صرف oxidation یہاں ہو گی بلکہ phosphorylation بھی ہوئی تو اس reaction کو oxidative phosphorylation کہیں گے یہ بات بھی اکثر mcq پھوچ جاتی ہے کہ in which of the falling reaction of glycol oxygen oxidative phosphorylation occurs تو یہ reaction number 6 ہے جس میں glycerol dh3 phosphate 1 3 bisphosphate me change ہو رہا ہے آپ کو یا دیکھیں کہ جو glycerol dh3 phosphate تھا g3 p ہم نے kelvin cycle میں بھی پڑھا تھا اور اسی طرح سے 1 3 bisphosphate glycerid یہ بھی kelvin cycle میں پڑھا تھا یہاں پر ایسا سوال بھی بن سکتا ہے کہ which of the falling metabolites ya sub metabolic molecules ya chemical compounds are common between kelvin cycle and glycolysis تو آپ نے common molecules کو identify کرنا ہے کہ وہ ادھر بھی تھے ایسا سوال بھی یہاں سے بن سکتا ہے اچھا اس کے بعد اب یہ 1-3 bisphosphate glycerid ہے اس کے بھی دو molecules ہیں یاد رکھو کہ یہ پورا oxidative pay off phase ہے یہ twice take place ہونا یہاں پر ہر چیز کو دبل consider کرنا ہے مثال کے طور پر یہاں پر کتنے NADH یہ ایک بہت اہم reaction آ رہا ہے 7th reaction اس میں دیکھو یہ 1-3 bisphosphate glycerid contains 2 phosphate groups اس molecule کے اندر 2 phosphate groups ہیں 1-3 bisphosphate glycerid یعنی ایک phosphate group first carbon پر دوسرا third carbon پر دیکھو first carbon اور third carbon پر 2 phosphate group آپ کو نظر آ رہے اور یہ organic phosphorylated substrate ADP کو ایک phosphate donate کرنے جا رہے تو یہ ہے substrate level phosphorylation اس کو کیا کہتے ہیں substrate level phosphorylation تو یہ substrate level phosphorylation کا event یہ 7th reaction میں appear ہوگا اور اس کے نتیجے میں ATP molecule generate ہوگا تو ATP molecule is generated لیکن ویسے تو چلیں یہ substrate level phosphorylation بھی اس reaction کو کہہ سکتے ہیں لیکن اس reaction کو ایک اور title بھی دیا جا سکتا ہے بتائیے وہ title کیا ہے اگر ہم 130 20 phosphorylate کی مناسبت سے دیکھیں تو چونکہ اس نے phosphate lose کیا ہے therefore this reaction can also be titled as dephosphorylation اس کو ثری phosphoglycerate جو یہاں سے produce ہوا تھا اب یہ two phosphoglycerate میں change ہو رہا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ what is difference between three phosphoglycerate and two phosphoglycerate تو there is only difference of position of phosphate group جو پہلے third position کے اوپر phosphate تھا اب وہ second کے اوپر چلا گیا بس یہ اتنا فرق ہے otherwise باقی molecular formula دونوں کا same ہے اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ پر isomerization ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک قسم کی isomerization ہے اور یہاں پر enzyme involved phosphoglycerate mutase enzyme ہے اب یہ two phosphoglycerate molecule after losing water molecule it is changed into phospho inol pyruid this loss of water is called dehydration dehydrogenation نہیں اسے dehydration کہا جائے گا removal of water molecule اور اس کے نتیجے میں phospho inol pyruid بنیا اور آخر میں ایک بار پھر یہ organic phosphory related substrate اس کے پاس ایک phosphate بچا ہے اور وہ phosphate ADP کو دے دے گا اور اس طرح سے ADP phosphate لے ATP میں convert ہو جائے گا اور یوں ایک اور یہ event perform اصل میں دیکھو throughout the respiration یہ substrate level phosphory relation یہ total تین جگہوں پر ہوتی ہے ان میں سے دو جگہیں یہ glycolosis میں ہے اس وجہ سے آپ ان دونوں points کو ضرور یاد رکھئے گا ایک جگہ آگے چل کر ابھی crept cycle میں آئی گی وہ بھی آپ کو point out کریں گے تو جس اس وجہ سے آپ نے اس topic کو ignore نہیں کرنا اس کو بھی ضرور cover کرنا ہے اچھا تو اب یہ دیکھو کہ at the end یہ pyruvate molecule بن گئے جیسے ہم نے اس reaction کو defosfor relation کہا تھا اس کو بھی defosfor relation کہہ سکتے ہیں اور اس defosfor relation کے نتیجے میں یہ آخر میں pyruvate کے ATP کے point of view سے اگر ہم calculation کریں تو ATP کا کیا budget ہے ATP budget اور اسی سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ glycolysis aerobic اور anaerobic respiration میں کیسے ڈیفرنٹ ہے ذرا دیکھئے کہ ATP budget کیسے بنتا ہے لیکن اس سے پہلے ذرا یہ دو questions لے لیں کہ in the conversion of glucose to two molecules of pyruvate which of the falling does not occur تو آپ نے پورے glycolysis میں ان میں سے کون سا event تھا جو ہوتے میں نہیں دیکھا hydrolysis of ATP ضرور ہوا تھا آپ نے decarboxylation ہر کس نہیں دیکھی phosphorylation of ADP ہوا reduction اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ATP budget کو پڑھنے سے پہلے ہم یہاں پر اہم point ریز کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ through the glycolysis two molecules produced two NADH molecules اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جو glycolysis میں پڑھنے والے NADH molecules ہیں ان کی site کیا یہ کہ پڑھنے پڑھنے ہوں تو obviously cytoplasm میں کیونکہ glycolysis cytoplasm میں پرفارم ہو رہا تھا تو یہ بھی cytoplasm میں پڑھنے ہیں لیکن بچوں یاد رکھو کہ اگر aerobic respiration ہو تو NADH two کی آگے oxidation ہونی ہے respiratory chain اور respiratory chain mitochondrial matrix میں ہوتی ہے جہاں تک eukaryotes کا تعلق ہے pro karyotes میں تو respiratory chain cell membrane میں پرفارم ہوتی ہے لیکن eukaryotes میں respiratory chain mitochondria میں پائی جاتی اس وجہ سے NADH two molecules جو کہ cytoplasm میں produce ہوئے ان کو mitochondria کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے in eukaryotes eukaryotes میں ان کو mitochondria میں داخل ہونا پڑتا ہے further oxidation کے لئے اگر یہ glycolosis anaerobic respiration میں سوچیں ذرا ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ anaerobic respiration میں بھی glycolosis ہوتا ہے اس میں اگر یہ glycolosis ہوتا اور NADH two بند تھے تو ان کی آگے فیٹ کیا ہوتی فیٹ کا مطلب قسمت ان کی آگے فیٹ کیا ہوتی کہ وہ دوبارہ سے pyrovate کو reduce کرنے یا پھر وہ acid aldehyde کو reduce کرنے میں خرچ ہو جاتے ان سے تو کوئی ATP فردر حاصل ہونے نہیں تھے ان کی oxidation فردر ہونی نہیں تھی ٹھیک تو anaerobic respiration میں تو یہ خرچ ہو جاتے ہیں ان کی یہ فیٹ دے گا اور اگر prokaryotes میں ہے تو پھر یہ as it is cell membrane کی طرف migrate کر جائیں گے اب دیکھو جب یہ cytoplasm سے mitocondrial matrix میں داخل ہونے لگتے ہیں تو ہوتا کیا ہے یہاں پر آپ کو یہ sketch دکھا ہے یہ چیز ہے آپ کے سلیبس کے اندر کوئی نہیں لیکن یہاں پر تھوڑا سم concept clear کریں کیونکہ indirectly چیزیں یہاں پر موجود ہیں اور کوئی ایسا question جو related ہو وہ یہاں سے rise ہو سکتا ہے اس وجہ concept آپ کا clear ہو چاہیے یہ آپ دیکھئے کہ یہ mitochondria کی دونوں membranes شوکی ہیں یہ outer mitochondrial membrane اور inner mitochondrial membrane اور درمیان میں inter membrane ہے تو باہر کی طرف کیا ہوگا cytoplasm اچھا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک molecule اس کا نام dihydroxy acetone phosphate dihydroxy acetone phosphate یہ ndh molecules جو cytoplasm سے آئے ہیں یہ cytoplasmic ndh2 molecules ہیں تو یہ cytoplasmic ndh2 molecules they react with dihydroxy acetone phosphate اور upon reaction they lose their electrons and hydrogen those electrons hydrogen are captured by dihydroxy acetone اور after losing electron hydrogen they are changed into anad dh2 molecule یہ اندر داخل ہونے کے لئے جا رہے تھے لیکن dihydroxy acetone phosphate نے پکڑ کے ان سے hydrogen لے لی ہیں اور electron gain کر لی ہیں اور ان کو واپس ndh2 تبدیل کر کے واپس بھی دیا کہ جاؤ تم واپس پھر ndh بن کیا ہو ٹھیک ہے تو اب یہ dihydroxy acetone phosphate in electrons کو لینے کے بعد کس میں تبدیل ہو گیا یہ تبدیل ہو گیا glycerol 3 phosphate میں اب یہ جو glycerol 3 phosphate بنا ہے اس event کے بعد یہ کہاں پر ہوا ہے یہ outer mitochondrial membrane پر یہ event ہو رہا ہے اس کے بعد یہ glycerol 3 phosphate inner mitochondrial membrane پر ایک enzyme موجود ہوتا ہے this enzyme is known as glycerol 3 phosphate dehydrogenase enzyme تو اس enzyme کی مدد سے یہ glycerol 3 phosphate FADH بن جائے گا تو اس طرح سے FADH 2 molecule جو کہ یہ inner mitochondrial membrane پر generate ہوا یہ یہاں سے matrix کی طرف جائے گا تو آپ نے نوٹ کیا کہ یہ NADH 2 molecules اپنے electrons کو اس پاتھوے کے ذریعے یہ FADH پروائیڈ کر دیتے ہیں اور FADH پرویوز ہوتا ہے جبکہ خود یہ electron lose کرنے کے بعد glycerol 3 phosphate دوبارہ سے ڈائی hydroxy acetone phosphate میں چینجھ ہوگا اور یہ پھر دوبارہ جا کر NADH کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا تو اس طرح سے یہ activity ہو رہی ہے کیا یہ سائٹو پلازم NADH 2 molecules جو glycolisis سے یرد ہوئے تھے کیا یہ mitochondria کے اندر داخل ہو پاتے ہیں physically no یہ physically تو نہیں ہوتے لیکن روحانی طور پر ہو جاتے ہیں وہ کیسے کہ یہ دراصل اپنے electrons کو اندر donate کر دیتے ہیں اس pathway کے ذریعے اور وہ electrons ان کے یہ آ جاتے ہیں FAD کے پاس اور وہ بن جاتا FADH 2 اب یہ FADH 2 ہے یہ پھر ادھر ریسپریٹری چین میں جا کر آکسی ڈائز 3 ATP حاصل ہوتے ہیں لیکن یہاں پر چونکہ ان کو تبدیل ہونا پڑ گیا ہے اپنے electrons FAD کو دینے پڑ گئے ہیں اور وہ FADH 2 بن گیا تو FADH 2 کا جو پوٹینشل ہے وہ کم ہے 1 FADH 2 can give rise only 2 ATP ایسا کیوں ہے یہ 3 کیوں دے سکتا ہے یہ ابھی آگے چل کر ہم جب وہ electron transport chain پڑیں گے تو وہاں پر آپ کو اس بات کی justification دیں گے کہ ایسا کیوں ہے بارحل ابھی فیلال یہ fact ذہن میں رکھئے کہ 1 FADH 2 2 ATP دے سکتا ہے تو اس چیز کو mind میں رکھتے وے ATP بجٹ کے اوپر غور کرتے ہیں ٹھیک یہ point آپ نے ذہن میں رکھ ہے اور اب آئیے دیکھیں ATP بجٹ اب یہاں پر آپ کو 3 different situations میں glycolysis کی کار کردگی دکھائی گئی ہے 1 glycolysis during anaerobic respiration 1 glycolysis during aerobic respiration in the pro carrior 1 glycolysis during aerobic respiration in the euk carrior رہا ہے تو یہاں پر total ATP 4 ہوں کیوں کیونکہ وہ جو anaerobic respiration میں ہم ذکر کیا تا فرمن دیشن کے دوران وہ reduction والے steps میں خرچ ہو جاتے ہیں تو لہذا total gain of ATP یہاں پر 4 ہوگا consumption وہ glycolysis میں reaction number 1 and 3 کے اندر ہوئی تھی 2 ATP کی وہ consumption یہاں show کریں گے اس consumption کو total میں سے minus کریں تو net gain of ATP کیا آئے گا 2 لیکن اگر یہ glycolysis during aerobic respiration ہو رہا ہے تو آپ نے پھر NADH2 کو consider کر نا لیکن اگر pro carry odds میں ہو رہا ہے 4 ATP substrate level phosphorylation result ہوں گے reaction number 7 اور 10 کے اندر 6 ATP NADH2 سے ملیں گے کیونکہ 2 NADH2 ہیں each can give rise 3 ATP تو اس طرح سے total آپ مل جائیں 6 from 4 plus 6 4 کہا سے آئے آپ کے پاس substrate level phosphorylation اور 6 from NADH2 کیونکہ یہاں mitochondria تو ہے نہیں لہذا 2 ATP زیادہ ہوں گے تو total gain will be 10 net consumption 2 as usual وہ minus کر دیں گے ہم جو reaction number 1 اور 3 میں ہوئی تھی اور پھر اس کے پاس net gain کے آئے گا 8 اور اسی طرح سے اگر یہ glycolosis during aerobic respiration in eukaryotes ہو جہاں mitochondria ہوتے ہیں تو وہاں پر NADH2 اندر داخل ہوتے وہ FADH2 میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو وہاں پر potential ان کا کم ہو جاتا ہے ایسی صورت میں 4 substrate level phosphorylation سے ATP ملیں گے اور 4 آپ کو oxidative phosphorylation سے ملیں گے یعنی respiratory chain سے کیونکہ 1 FADH2 ابھی میں بتایا تھا 2 ATP دے سکتا ہے تو 2 FADH2 سے 4 ATP ملیں گے 4 اور 4 یہ 8 تو اس طرح سے total gain 8 ہوگا 2 as usual consumption minus کر دی جائے اور net gain of ATP 6 تو آپ نے دیکھا کے net gain of ATP اور total gain of ATP ان تین situations کے اندر یہ values differ کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ سے جب یہ in general سوال پوچھا جاتا ہے جب اس میں conditions mention نہیں ہوتی ہیں تو آپ نے ایسی صورت میں glycolysis during aerobic respiration in eukary or tصور کر نا ہے اگر condition mentioned بھی پتا چل گیا کہ اگر aerobic respiration میں ہو تو کیا ہو گا اور anaerobic respiration میں ہو تو کیا ہو گا mechanism سارا وہ ہی رہے گا صرف وہ ATP کا بجڑ ہے وہ متاثر ہوگا aerobic اور anaerobic respiration کے case میں ٹھیک بچھو تو اس طرح سے آج کے lecture میں ہم نے یہ respiration کے جو content سے کچھ complete کیا بقایا contents کو انشاءاللہ next lecture میں complete کریں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ chesی لے اس بقی کچھ دیجئے دیجئے روگر کچھ آج لگر کچھ کچھ عزید موظور روگر ٹھیک من